گرکت پال سنگ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں ڈیری فارمنگ لیٹیڈ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں درشکوں کی ایک خاص دیمانڈ پہ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے کیونکہ کافی درشک جو ہیں وہ منڈی سے کیٹر خریدنا نہیں چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہم لے کے آئے ہیں منڈ ڈیری فارمنگ اس ڈیری فارمنگ میں گراوکوں کے رکنے کے لئے گیسٹ ہاؤس ہے اور یہاں پہ آپ دو ٹائم چار ٹائم ملکنگ کر کے تسلی سے کیٹر خرید سکتے ہیں اور اگر آپ تسلی سے کیٹر خریدنا چاہتے ہیں گائے ہو یا بھینس ہو جلسی گائے ہو ہلسٹن گائے ہو وہ یہاں پہ مل جاتی ہیں اور آپ ابھی دیکھیں گے کہ آج کی تاریخ میں ان کے پاس میں کتنے کیٹر موجود ہیں اور ان کا ڈیری فارمنگ کیسا ہے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیسے لگا گرپالدی آپ کو یہاں آگے دیکھو جی آج ہم پہنچے ہیں منڈ ڈیری فارمنگ بنسی پورا جگراؤں میں اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ کوئی گیسٹ آوس یا کچھ ایسا نہیں ہے یہ منڈ ڈیری فارمنگ پہ جو گائے یا بینس کو پرچیس کرنے کوئی بھی کیٹرل کے لئے آتا ہے اس کے لئے گیسٹ آوس ہے اور یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور رکھ کر کے اپنے پسند کے جانور دو ٹائم چار ٹائم ملکنگ کر کے بھی خرید سکتے ہیں پرائننٹ کے جانور بھی خرید سکتے ہیں دو دانت چار دانت میں جو نئے سے نئے ینگ اینیمل ہیں ان کے لئے یہ فارمنگ کو میں ریکمینٹ کرتا ہوں آپ اس چیز کے اوپر گورک فرمائیں اور اگر جو لوگ منڈی سے گائے یا بینس نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ان کے ساتھ میں کنسلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر رہنے کا کوئی بھی چارج نہیں ہے اور یہاں پہ آپ جو جگہ دیکھ پا رہے ہیں اس جگہ پہ رہنے کا کوئی چارج نہیں ہے یہ فری آف کارسٹ ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دو ٹائم چار ٹائم آپ یہاں پہ ملکنگ کر سکتے ہیں ہاں جی دپو بھائی آپ اپنا پرچے بتاؤ ویسے تو سارے درشک ہمارے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کافی ویڈیوز ہمارے چینل پہ دیکھ چکے ہیں تو اپنا جاؤں کا نام اور اپنا انٹروڈکشن دو جڑاو میرا گاؤں کا نام بانکسی پرائی جی اور تحسیل اس کو جگہ پڑتی ہے دیسٹک لدیانا اور میرا کونٹیکٹ نمبر ہے نائن پائیو نائن ڈیوڈو سیکس ون فور وان سکس ہمارا جو گاؤں ہے جہاں پیڈی اف لگتا ہے جگران میں جگران سے دس کلومیٹر میرا گاؤں ہے بانکسی پرہ جلندر رول کے اوپر آج ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ اٹھانی مل جو ہمارے پاس بیچنے کے لیے اوائلی ویل ہے جو پہلے نمبر پہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ سیکنڈ ڈائن میں بچہ دیا ہوئے ہیں ساتھ میں اس میں فیمیل کاف ہے اور 32-33 لیٹر اس کے پاس ابھی دودھ ریڈی ہوگا 32-32 لیٹر پر گھنڈا دودھ ہے اس کے پاس دوسری بار میں یہ بچہ دینے جا رہی ہے اور اس کا جو ہے پہلے کا ملکٹ آڑ رہا ہے وہ بھی 30 لیٹر کے اوپر کا ہے دودھ تو اس وقت 40 لیٹر بھی دے سکتی ہے لیکن ہم جو کسٹمر ہے اس کو 35 لیٹر ہی گول کے دیں گے لائے رکھنا دیں گے اور یہ والی ہے جو یہ دودھ دانت میں ہے اور گلیکسی سیمن کی ہے یہ دیکھئے پوری دودھ دانت میں ہے اور اس کے قریب ابھی 15 دن باقی ہے بچہ دینے میں اور بہت اچھے پار ہم سے لے کریں اس کو اڈر کپیسٹی آپ اڈر کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے جو بننے کا اس کا سٹائل ہے چار ان سے شروع اڈر اور بہت ہی بڑیا بنے گی اور ریٹ کے بارے میں جو تھا ریٹ جو پہلے والی ہے جو آپ کو دکھائی ہے یہ والی 85,000 میں دیں گے اور 30 لیٹر دودھ مطلب کوئی بھی جہاں میرے پاس آکے رہ کے نکال کے لئے آ سکتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بھی کسی کا دل ہے کہ ہم نے دو ٹائم نکالنا ہے تین ٹائم نکالنا ہے 30 لیٹر دودھ کی گرنٹی ہے نکال کے بھی دے دیں گے اس کا اور اس کا جو ریٹ ہے اس کا ریٹ ایک لاکھ دس ہی جار ہے جو دو دانت بچڑی ہے انہوں پہ تدر کر جانے اس سب ہی بھارپوں میں سے آتی ہے نا تھوڑا چلنے میں دکھت کرتی ہے ان پھلو تلیہ رہا ہے گا تلیہ رہا پا یہ آج ہی آئی ہے ہمارے پاس یہ والی چار دانت میں دیکھو اڑا پیسٹی دیکھیں آپ اس کی بہت چاندار ہے یہ بھی بریڈ میں پوری جو بریڈ پیر اس کے پورے گول ہے اوپر سے بلکل سٹیٹ یہ والی ہے جیسے ابھی مہاراستر کے کسٹمر آتے ہیں جو ہمارے پاس جو زیادہ مال ہے وہ زیادہ باہر ہی سہلو کر جاتا ہے چھوٹو وہ آٹا ایسی گھائیں جیسے مہاراستر میں زیادہ جو ابھی وہاں کی کسٹمر آ رہے ہیں ان کی جو ڈمانڈ ہے کہ ہم کو ٹائم لیتے ہیں انیمال چاہیے یہ والی اس کا ایک مہینہ باقی ہے بچہ دینے میں سائد دیکھ سکتے ہو اب بہت ہی چاندہ رہے گائے کا آجو لیڈی آجو باند دیں باند دیں اس کا بھسٹ کا ملک رکوڑ ہے جو 35 لٹر سے اوپر کا ہے اور اس بار دیکھ رہے ہیں باڈی اس کی بہت ہی فیٹ ہے جو اس بار دودھ دے گی ہے 40 لٹر سے اوپر دے گی یہ ابھی شہد آج میں ہیں اڈر سائز دیکھ سکتے ہو جو ہماری ڈہری فارم کی خاصیت ہے ہم ایک تو اڈر اور دوسرا جانگینیوال بہت زیادہ لیتے ہیں کسی بھی باہر کے کسٹمر کو کوئی بھی کاغیز پتر بنانے کی چاہے کوئی بھی کاغیز پتر ہو چاہے راستے کی کوئی بھی ڈکت نہیں آئے گی جو گاڑی کا ہے جہاں آدمی کا سارا کو ساتھ میں بھیٹے ہیں باہر ہی زیادہ ہمارا جو مال ہے باہر ہی زیادہ جاتا ہے یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی دوسرے بار میں بچہ دینے جا رہی ہے یہ لیبران سیمن کی ہے اس کا جو فسٹ کا ملک ریکارڈ ہے جی قریب چالیس لیٹر کے اوپر گائے اور اس بار جو دودھ دے گی یہ والی گائے قریب پچاس لیٹر بھی دے سکتی ہے لیکن ہم جو ہے زیادہ دودھ نہیں بولتے کبھی بھی ہم کبھی بھی زیادہ دودھ نہیں بولتے دودھ اس بار بھی ہم چالیس لیٹر بھولتی دیں گے سائز آپ دیکھ سکتے ہو پوری مطلب ہائٹ والی ہے اور بوڈی سٹرکچر اس کا بہت ہی شاندار ہے گائے کا اس کے بھی قریب ابھی بیس دین باقی ہے بچہ دینے میں ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ جو راستے میں گھاڑی میں ڈکت نہیں کرتے جو اینیمل ہے یہ ابھی بیانے میں کتنے دن مانتے ہو جی آپ یہ بیس سے پچیس دن لے جائے گی جی جو بیس سے پچیس دن یا ایک مہینہ جس کا باقی ہوتا ہے وہ سفر کے اندر ٹرانسپورٹیشن میں ٹھوڑی ٹھیک رہتے ہیں ہاں جی ہاں وہ بڑیا رہتی ہے کیونکہ جو بلکل تاجہ بچہ دیا ہوتا ہے وہ بھی کئی وار ایسے ہوتا ہے کہ اس کو کلچیوم کی ڈکت آ جاتی ہے رستے میں بیٹھ جاتی ہے گائی ایسی گائی جاتی ہے مطلب کسٹمر کے گھر تک جب پہنچتی ہے تو کورا دل لگا کے بچہ دیتی ہے تو اس میں کوئی کمپلینڈ نہیں آتی جو مطلب میرا باہر بیجنے کا پہلے سے ہے تو جو اینیمل ٹائم لیتا چلا جائے اس کی فیڈویک اچھی ملتی ہے ہمیں جہاں تو پھر ایسا ہو جو باہر کے کسٹمر ہے گائے بچہ دی ہوئی لے جس کے دس دل ہو گئے ہو یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ والی پینی میں کرسیمن کیے جی اور جونیر اس کو لگا ہوا ہے یہ دیکھو ابھی ایک ہی دان توڑا ہے اس نے ابھی جیرو دانت میں مان سکتے ہیں اس کو باڈی بیٹ آپ دیکھ سکتے ہو اڈر سائز بہت ہی اچھا بنا رہی ہے بشری ابھی جب تک یہ بچہ دینے کا اس کا ٹائم ہوگا دس بارہ دن میں یہ پورا پورا فٹ کر دے گی جو اڈر سائز ہے نا پورا چڑھائی میں بنا دے گی اور یہ والی بشری یہ والی بھی دو دانت میں ہیں پڑا ہی درو پڑا ہی ان کو جو ہمارا انیمال ہوتا ہے نا جو فارم سے آتے ہیں بڑے بڑے یہ انیمال ہوتے ہیں یہ دیکھو اس کو ایسے دیکھنے کو نہیں لگتی کہ جو دو دانت میں ہوگی یہ دیکھو آپ پیچھے سے اس کارڈر دیکھو کیسے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور بہت ہی شاندار بشری مکلی یہ پھرسٹ میں دودھ مانو ٹیس لیٹر سے اوپر نکال دے گی جاتا تو بپاری جو بولتے ہیں کہ پینتیس دے جائے گی چالیس دے جائے گی لیکن ہم اس کو تیس پلس ہی بول کے دیں گے میکن ہو من دے گا ہم یہ والی دوسری بار میں آج بچہ دیا ہے اس نے فیمل کاف ہے اس کے ساتھ اور یہ جو گئے ہیں وہاں ہاتھ سے ملکنگ کرنے والی ہے اس کی ہاتھ سے بہت بڑی ہے ملکنگ ہوگی اور ابھی جیر نے اس نے گراہی قریب شام تک گراہ دے گی اور اس نے یہ والی فیمل کاف کو جنم دیا ہے بہت اچھی گیا ہے یہ اس کا ریٹ بھی بازو بھی ہے یہ سیونٹی فائیب تھاوزنٹ کی ہے ابھی تھوڑا سوائلنگ میں تھنکہ سائز تو بڑیہ بنا دے گی اور ایک اور ہے جو ہمارے پاس جرسی کروس میں ہے جیسے آج کل ڈمانڈ ہے پیور جرسی نہیں اس کو بول سکتے جو اس کا فیس ہے وہ جرسی میں ہے اور جو یہ بھی دو دانت میں ہے بشڑی یہ فیفٹی فائیو تھاوزنٹ کی ہے قریب اس کے دس بارہ دن باقی ہے بچہ دینے میں بہت ڈمانڈ ہے آج کل ڈمانڈ کی بھی کہ زیادہ پیسے نہیں لگانے تھوڑے دودھ با لی چاہیے اور اس کا تو جو پہلے نمبر پہ آپ کو دکھائی تھی چاہے کوئی بھی تین ٹائم جہاں پر ہمارے پاس دودھ نکال کے لے جائے تین ٹائم نکال کے دے دیں گے رہنے کی آپ کو دکھا دیں گے رہنے کی بھواستہ بہت بڑیا ہے کوئی بھی کسٹمر جب مرجی جتنے دن مرجی رکے ہم کو کوئی بیسی ٹینچن نہیں ہے کوئی بھی ہم چارج نہیں لیتے رہنے کا